سورت صرف یہی ہے کہ اس ذنب کو چھوڑی جائے صدق اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم رحمت اللہ امید ہے آپ کھیرس سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہماری منصبی ذمہ داری کالا رب شہلی شدری ویسرڈی امری وحلوالعبدت امی بلیسانی اکھوکاوڑی بھائیوں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونے کی حیث سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس پہلو سے اگر آپ معاملے کی حقیقت پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے دیسوں میں جس مسائل و سمجھتیاں کو اپنی قومی زندگی کی حاصل سمجھتیاں بنا رکھا ہے اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ کچھ اپنے دیماغ سے بنائے ہوئے اور عدیتہ دوسرے سے سیخے اپیوں اپائیوں پر اپنا ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا رہی ہیں حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی ان کی سمجھتیاں اصل سمجھتیاں نہیں ہیں اور ان کے حل کے اپائے اور تدبیر میں وقت قوت اور مال کا یہ سارا خرص دیف نقصان ہی ہے یہ سوال کہ کوئی اقلیت اور ایک بھاری اکثریت کے بیچ رہتے ہوئے اپنے وزود مفاد اور ادھکاریوں کو کیسے محفوظ رکھیں اور کوئی اکثریت اپنی حدوں میں وہ طاقت کیسے حاصل کریں جو اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مننی چاہیے اور ایک محکوم اور کسی قومی کسی گالک قوم کے سلطت سے کس طرح آزاد ہو اور ایک کمزور قوم کسی طاقتور قوم کے ہاتھوں برباد ہونے سے اپنے آنکھ کو کس طرح بچائے اور دلیت اور پچڑا روک کے ترقی خود سحالی اور طاقت کیسے حاصل کرے جو دنیا کی طاقتور قوموں کو حاصل ہیں یہ اور ایسی ہی دوسری سمجھیں گیر مسلم کے لیے تو اہم ہیں اور ایسی سمجھیں ضرور ہو سکتی ہیں جنہیں ترزی حاصل ہو اور ان کی ساری کوششوں کا کیندر بندو بھی بن سکتی ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بزائے خود ستھائی سمجھیں نہیں ہیں بلکہ صرف اس غلط فہمی کا نتیزہ ہے جو ہم اپنے اصل کام سے برتے رہے ہیں اور آج تک برتے جا رہے ہیں اگر ہم نے ویکان کیا ہوتا تو آج اتنی بہت سی جتل اور پریسان کرنے والی سمجھیں کا یہ جنگل ہمارے لیے پیدن نہ ہوتا اور اگر اب بھی ہم اس جنگل کو کاٹنے سے اپنی طاقت لگانے کے بزائے اس کام پر اپنا سارا دھیان لگا دیں اور اسی کام میں تن مند دھن سے لگ جائیں تو دیکھتے دیکھتے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے پریسانی کر دینے والی سمجھیں جنگل خود ہی صاف ہو جائے گا کیونکہ دنیا کی صفائی اور صدار کے ذمہ دار ہم تھے ہم نے اپنا فرض پورا کرنا چھوڑا تو دنیا کانٹو بھرے جنگلوں سے بھر گئی اور ان سب کا سب سے زیادہ کانٹو بھرا حصہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا اور آگے جو ٹوپک ہے وہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے افسوس ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوہ اور سیاسی رہنمہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہر زنگیں انہیں یہی حقیق یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری اصل سمجھ جائیں اور مسائل وہی اقلیت اور اکثریت دیس کی آزادی اور قوم کی حفاظت اور مادری تتھا بہت ایک ترقی کے مسائل ہیں اور پھر یہ لوگ ان معاملوں کے حل کے اپائے بھی مسلمانوں کو وہی کچھ بتا رہی ہیں جو انہوں نے گیر مسلموں سے سیکھے ہیں لیکن میں جتنا خدا کی جات پر یقین رکھتا ہوں اتنا ہی اس بات پر بھی یقین ہے کہ آپ کی بالکل غلط رہنمائی کی جا رہی ہے اور ان راستوں پر چل کر آپ کبھی بھی اپنی کامیابی کی منزلت کو نہیں پہنچ سکیں گے میں آپ کا بڑا بدخواہ ہوں گا اگر ہر لاگ لپیٹ سے ہٹ کر آپ کو صاف صاف نے بتا دوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے میرے خیال میں آپ کا ورطمان آپ کا فیوچر اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ تک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے سے پہنچی ہے جس کے تعلق سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جس کے تعلق سے آپ چاہے نہ چاہے دنیا کے اسلام کے نامندائے مانے جاتے ہیں اگر آپ اس ہدایت کی صحیح پیروری کریں اور اپنی زبان اور عمل سے اس کے سچی گوائی دیں اور آپ کے استعمائی کردار میں پورے اسلام کی ٹھیک ٹھیک نمائندگی ہونے لگے تو آپ دنیا میں سر بلند ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہو کر رہیں گے اور خوف گم اور زلط گریبی گلامی اور انہمتہ کے یہ کالے بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں اوچھی سالوں کے اندر چھٹ جائیں گے حق کی ترقی آپ کی دعوت حق کی ترقی آپ کی دعوت اور آپ پر نیک کردار کلوں اور کماغون محط پر انکرتا چلا جائے گا آپ کی ساتھ دنیا پر بیٹھی چلی جائے گی انصاف کی امیدیں آپ کے سامنے آ جائیں گی بھروسہ آپ کی امانت اور انصاف پر کیا جائے گا سنت آپ کی بات کی لائی جائے گی بھلائی کی امیدیں آپ سے کی آپ سے مانی جائے گی کف کے علم برداروں کی کوئی سخت آپ کے مقابلے میں باقی نہیں لائے گی ان کے سارے فلسفے اور رازمیتی اور معاشی معاصی نظری آپ کی سچائی اور آپ کی حق پسندی کے مقابلے میں جھوکی دکھائیں ثابت ہو کر رہیں گے اور طاقتیں جو آپ ان کے کیمپ میں دکھائی دے رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی یہاں تک کی ایک وقت میں آئے گا جب کمیزم خود معاشقوں میں اپنے بچاؤ کے لئے پیسان ہوگا سرما پنجی وادی ڈیموکریسی خود ہوا سنگٹ اور نیو یورک میں اپنی حفاظت کے لئے بے چین دکھائی دے گی مدہ پرستانہ الہاد خود لندن اور پیریس کی انیورسٹی میں جنگیں پانے میں گزر بن کر ہمیں باشا ہو جانا ہے ہماری سوچ کو افکار کے ساچوں میں ڈالا ہے اور یہ آج کا دور کے والی تحاس میں ایک سکسا پرست کہانی کے روح میں باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالم گیر وصویاتی اور وصویاتی ویجیے طاقت کے نام لے گا کبھی اتنے بے وکوف ہو گئے تھے کہ نیوسیٰ کی ناٹی بگر میں تھی اور لاتھیوں اور رسٹیوں کو دیکھ کر دیکھ دیکھ کر کانت رہے تھے یہ مستقبل تو آپ کا اس وقت ہوگا جبکی آپ اسلام کے سچے پیرو اور سچے گواہوں لیکن اس کے برے خواب آپ کا رویہ یہ رہا ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی دعایت کر ساپکے دن بیٹھے ہیں میں خود حجتے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کا اس کا فائدہ کنس نے دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہم نے تو اسلام کے بنے ہوئے ہیں لیکن اپنی استعمائی کتھنے اور کرنی سے دوائی اتیاری زیادہ تر دہالیت شیط دنیا پرستی اور اخلاقی بگار کی بھی رہی ہیں خدا کی کتاب صاقت پر رکھی ہے اور رہنمائی کے لیے ہر کف اور باطل کے خر رہی ہیں اور غمراہی کے ہر ایک سوٹ میں اناتہ جوڑا جارہا ہے دعویہ خدا کی بندگی کا ہے اور بندگی گیر اللہ کی کی جا رہی ہے دوستی اور جسمانی ہر ایک نیزی فائدے کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے اور فریق دونوں سوٹوں میں اسلام کا بنایا جا رہا ہے اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی اسلام کی برکتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے اور دنیا کو بھی اس طرح اٹریکٹ کرنے کے بجائے اٹریکٹ کرنے کے بجائے اٹریکٹ کرنے کے بجائے اس طرح میں آپ کی دنیا دنیا ہی سوچتی ہے اور نیا ہی آخر اس کا نتیجہ وہ تو خدا خدا کے ادھےوں کے مقابل جو آپ دیکھ رہے ہیں اور نہ ممکن نہیں ہے کہ بہترین جو ہمارا فیوچر ہے اس برطمان میں بورا ہو اسلام کا لیبل اتار کر خیر اللہ کھرم 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 کو اپنا لیزے اور کم سے کم آخری دنیا تو ویسی ہی بن جائے گی جیسی امریکہ روس انگلینڈ کی بنی ہوں ہیں لیکن مسلمان ہو کرنے مسلمان بن بنے رہے ہیں وطن کو آپ چلو بیدار کرتے ہیں دنیا کے لیے بھی ہدایت سراستہ بن کر دینا ایسا ظلم ہے جو آپ کو گیانوں کو بہت دوچا اٹھایا ہے اس ظلم کی سیاہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کا جنگہ سبوت یعودی خون آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے چاہے آپ سنیوک راشتی راشتہ کی دو برائیوں میں سے خلقی برائیوں کو اپنے یا اپنے الگ قومیت ملوا کر وہ سب کچھ حاصل کرے جو مسلم قومیت حاصل کرنے جوانسین اس کے ٹلنے کی صورت صرف گئی ہے اس ظلم کو چھو لے جیسا جو کیمپس میں تیری